موسیقی السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ازر بی نیوز اور میں ہوں انیلا کمل دیکھتے ہیں راول پنڈی سے بیورو چیف آمیر عباسی کی ریپورٹ مونگ پھلی خطہ پوٹوہار کی اہم نکد آور فصل ہے ہتہ پوٹوہار کے ازلاح چکوال، اٹک اور راول پنڈی میں مونگ پھلی سب سے زیادہ کاشت ہوتی ہے مونگ پھلی پروٹین اور وٹیمن بی اور نشاستے کا اہم ذریعہ ہے اس سے خوردنی تیل بھی حاصل کیا جا سکتا ہے موجودہ دور میں جہاں دوسری فصلوں کی زیادہ پیداوار کی ضرورت ہے وہاں ہی جدید ذریعی پیداوار ٹیکنالوجی کے ذریعے مونگ پھلی کے پیداوار کو بڑھایا جا سکتا ہے حارون احمد اسسٹنڈ ڈائریکٹر ذریعی اطلاعات محکمہ ذرات راول پنڈی ڈیویجن کا کہنا تھا کہ اس وقت مونگ پھلی کی کاشت کا وقت آ چکا ہے مونگ پھلی کی کاشت کے لیے ریتلی زمینیں، ریتلی میرا زمینیں موضوع ہیں کاشتکاروں کو چاہیے کہ ایسی اقسام کاشت کریں جو اپنے اندر خوشک سالی اور بیماریوں کے خلاف قوید مطافت رکھتی ہیں ان اقسام میں باری گیارہ، باری دوہزار سولہ، اٹک دوہزار انیس اور فخر چکوال ہیں کاشتکار ترقی دادا اقسام کی کاشت متناسب خادوں کے استعمال اور دیگر ذریعی سفارشات پر عمل کر کے اچھی پیداوار حاصل کر سکتے ہیں جو کاشتکار غیر مستند بیج استعمال کرتے ہیں وہ اچھی پیداوار حاصل نہیں کر سکتے کاشتکاروں کو چاہیے کہ اچھی پیداوار کے لیے محکمہ ذرات، توسیل کی سفارشات پر عمل کریں مزید اپنے دیکھنے کے لیے دیکھتے رہے ہیں ایزر بی نیوز فاللو کریں ایزر بی نیوز کو یوٹیوب، ٹویٹر اور فیس بک پر